اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو ہے لسٹ آف ایمپورٹنٹ کونسٹیوشنل امینمنٹ 1973 کے آئین میں جب تک امینمنٹس ہو چکی ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کرنے لگے ہیں جو ایمپورٹنٹ ہیں کارڈنگ ٹو پی بی ایسی ایف بی ایسی فرسٹ افار ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ امینمنٹ سیکنڈ امینمنٹ ہوئی تھی یہر ہے 1974 اور اس میں ہم نے کیا کیا تھا کادیانیز ور ڈیکلیرڈ ایز نون مسلم کیونکہ 1973 کے آئین میں ہم نے کادیانیز کو نون مسلم ڈیکلیر کیا تھا لیکن یہ سیکنڈ امینمنٹ میں کیا تھا ہم نے 1974 میں سیونٹینٹ امینمنٹ 2003 میں ہوئی تھی 2003 میں اس میں ہم نے کیا کیا تھا ایمپورمنٹ آف پریزیڈنٹ اس طرح سے ایم سی کو پوچھا جا سکتا ہے ایمپورمنٹ آف پریزیڈنٹ کی امینمنٹ ہوئی سیکنڈ سیونٹینٹ ایٹینٹ اور سیور یا پھر پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی ڈیٹ کیا ہے یہ کس ڈیٹ کو ہوا تو یہ 2003 میں امپورمنٹ آف پریزیڈنٹ ہوا تھا اور 1974 سیکنڈ امینمنٹ میں کادیانیز ور ڈیکلیرڈ ایز نون مسلم اس کے علاوہ ایٹینٹ امینمنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ویسے بھی اس میں کیا ہوا تھا 2010 میں ہوئی تھی یہ امینمنٹ اس میں ہم نے پروینشیل آٹونومی ہوئی تھی اس میں پروینشیل آٹونومی ہوئی تھی پہلے سب کچھ فیڈرل کے پاس ہوتا تھا اور لیکن ایٹینٹ امینمنٹ میں آپ کے پاس پروینشیز کو آٹونومی دی گئی تھی یعنی کہ خود مقتاری دی گئی تھی اس میں اور پروینشیل آٹونومی اور ریموو دا پاور آف پریزیڈنٹ آف پاکستان پہلے پریزیڈنٹ خود ہی ریزول کر لیتا تھا پارلیمنٹ کو لیکن بعد میں اس کی پریزیڈنٹ کی پاور کو ریموو کیا گیا تھا اور صوبوں کو خود مقتاری دی گئی تھی اس کے بعد ٹونٹی فرسٹ آپ کے پاس امینمنٹ آتی ہے یہ دوہزار پندرہ میں ہوئی تھی اس میں آپ کے پاس ٹو تھوہزن فورٹی میں اے پی ایس کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد ٹونٹی فرسٹ امینمنٹ ٹو تھوہزن ففٹین میں ہوئی تھی اس میں فارس پیڈی ٹرائل آف ملیٹری کورس ٹو ڈیل ویڈ ٹیررزم ٹیررزم اٹیک تھا اس لیے ٹیررزم اٹیک کو ڈیل کرنے کے لیے سپیڈی ٹرائل کی امینمنٹ کی گئی تھی اس کے بعد ٹونٹی سیکنڈ امینمنٹ آپ کے پاس آ رہی ہے ٹونٹی سیکنڈ امینمنٹ ٹو تھوہزن سکسٹین میں ہوئی تھی اس میں الیکشت کمیشن پاکستان کو پاور دی گئی تھی ٹو پیوٹ ٹو چیف الیکشن کمیشن ٹونٹی تھرڈ امینمنٹ آپ کے پاس ہوئی تھی سیون جون ٹو تھوہزن سیونٹین نے اس نے ایکسٹینشن آف ملیٹری کورٹس ہوئی تھی اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے ٹونٹی فورت امینمنٹ ٹونٹی فورت امینمنٹ ہوئی تھی ٹونٹی ٹو دسمبر ٹو تھوہزن سیونٹین ٹونٹی تھری اور ٹونٹی فور اور یاد رکھنا ہے 2017 میں ہوئی تھی لیکن ان کی ڈیٹس یاد رکھنا ہے 23rd amendment آپ کی ہوئی تھی 7th jan 2017 اور 24th amendment آپ کی 22 December 2017 میں ہوئی تھی یہ 24th amendment میں ہم نے کہا کیا تھا اس میں دوبارہ ایلوکیٹ کی تھی نیشنل اسمبلی کی سیرز فیڈریشن یونرز میں فیڈرل میں اور صوبوں میں ان سب نے دوبارہ ایلوکیشن ہوئی تھی جس طرح پہلے فاتح کی علیدہ آپ کے پاس ہوتی تھی ان سب میں سیرز کی ایلوکیشن دوبارہ ہوئی تھی اور اکورڈنگ ٹو سینسیز دوبارہ یہ جو آپ کے مردم شمار ہوئی تھی اس کے مطابق 2017 کی سینسیز کے اکورڈنگ اور 25th amendment آپ کی ہوئی تھی 31 میں 2018 نے اس میں فاتح مرچ ہو گیا تھا کے پی سے پہ تہلے نورد ساؤتھ وزیرستان آپ کا ہوتا تھا فاتح علیدہ ہوتا تھا اس کی سیرز سے علیدہ تھی 2018 میں 25th amendment ہوئی تھی اس میں فاتح کو کے پی کے مرچ کر دیا تھا پھر اس کی سیرز بھی ایسی رہے دیتی اور باقی بھی موسیل چینجن دائی تھی ان کو اگر ہم ریپیٹ کر لیں تو پہلے آپ کی amendment جو important amendment ہے میں جس وہ بتا رہی ہوں 2nd amendment ہوئی تھی 1974 میں قادیانیز کو نان مسلم ڈیکلیئر کیا تھا 17th amendment ہوئی تھی 2003 میں اس میں پریزیڈنٹ کو امپاور کیا گیا تھا 18th amendment یہ important amendment ہے یہ 2010 میں ہوئی تھی اس میں پروینشیل آٹونومی ہوئی تھی ایک تو صوبہ کو خدمات تاری دی گئی تھی صوبہ کا پھر اس کا کافی extensive amendment ہے اس میں صوبہ کو سٹڈی کا علیدہ دیا گیا تھا ہیلس سسٹم یہ سب کچھ اور اس نے پریزیڈنٹ کی پاور کو ریموف کیا گیا تھا 21st amendment آپ کی ہوئی تھی 2015 نے اس میں ملٹری کوٹس کو سپیڈی ٹرائل یعنی کہ ان کے ٹرائل جلدی ہو سکے extension نہ مل سکے انہیں ٹرائلزم کے ڈیل کرنے کے لیے 22nd amendment 2016 میں ہوئی تھی ایک سال بعد اس نے الیکشن کمیشن پاکستان کو پاور دی گئی تھی اور اس کے بعد 23rd amendment آپ کی ہوئی تھی 7th january 2017 میں اس میں ملٹری کوٹس یعنی کہ ملٹری کوٹس کو extension دی گئی تھی 24th amendment آپ کی ہوئی تھی I mean 1973 کے constitution کی 22 December 2017 نے اس میں ای نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی ڈی آلوکیشن ہوئی تھی 2017 کے سینسس کے اکورڈنگ 25th amendment آپ کی ہوئی ہے 31 May 2018 اس میں فارٹا ملج ہو گیا تھا KPK کے ساتھ ہمارا جو کھیبر پکتونکہ کا صوبہ ہے اس کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے نیکس میڈیو میں ہم ایمپورٹنٹ پی پی ہسی کے ایم سی کیوز ڈسکیس کریں گے مسیلینیس کوسشن جو ایمپورٹنٹ ہے اکثر آ جاتے ہیں اب تک کے لیے اللہ حافظ